بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علمہ اسلام علیکم پیارے بچو آج ہمارے دوسرے ویگ کے پہلے لیکچر کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارا ٹوپک ہے سفر طائف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر چیالیس پر یہ سبق ہے سفر طائف پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لئے اپنے غلام حضرت زید بن حارسہ کے ساتھ طائف گئے طائف مکہ مکرمہ کے جنوب میں ستر میل کے فاصلے پر ہے جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ کے شدید مخالف ہو گئے اور انہوں نے آوارہ لڑکوں کو آپ کی پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں کستے تھے اور آپ کو پتھر مارتے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے تر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے باغ جو ہے وہ دو قریشی سرداروں اطبا اور شیبہ کا تھا انہوں نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے غلام عداس کے حادثیں انگوروں کا ایک خوشہ یعنی ایک گچھا جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا عداس جو غلام تھا ان کا وہ اس بات پر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ تو ایسا جملہ نہیں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوہ کا رہنے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف آ رہے تھے تو حضرت جبریل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ فرمائیں تو یہ اہل طائف کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر تباہ کر دیں اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے اللہ تعالی نے بدعا یا لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا مجھے امید ہے کہ اللہ ان سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی آئیے اب اس کے ہم مشکی سوالات کرتے ہیں سوالات کے جوابات پہلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کب تشریف لے گئے اس کا جواب ہے نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اگلا سوال ہے طائف کا شہر مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے اس کا جواب ہے طائف کا شہر مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ہے تیسرا سوال طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے باغ میں پہنچے اور اس کے مالک کون تھے اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر انگوروں کے ایک باغ میں پہنچے یہ باہر قریش کے دو سرداروں اطبا اور شیبہ کا تھا چوتھا سوال ہے اداس کو کس بات پر تاجب ہوا اس کا جواب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگوروں کا خوشہ کھایا تو اس بات پر اداس کو تاجب ہوا اور آخری سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم کو کیا جواب دیا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم سے فرمایا نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بدعا یا لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا مجھے امید ہے کہ اللہ ان میں سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کریں پہلا ہے طائف کا شہر مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے بے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہتے ہوئے وہ خوشہ لیا جیم ہے سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے دال ہے یہ سن کر عداز چھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگا اور آخری ہے طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا انتہائی باوقع اظہار ہے سوال نمبر تین ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں طائف کا شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً دور ہے تیس میل ستر میل یا چالیس میل تو صحیح جواب ہے ستر میل بے ہے سفر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے مسعود نے عداس نے یا حبیب نے تو اس کا صحیح جواب ہے عداس نے دال ہے عداس رہنے والا تھا نینوہ کا مدینہ کا یا شام کا تو اس کا صحیح جواب ہے نینوہ کا اور آخری ہے طائف کے بڑے سردار تھے تین بھائی پانچ بھائی یا سات بھائی تو اس کا صحیح جواب ہے تین بھائی ہمارا کام مکمل ہوا اب آپ کا ہم وقت ہے آپ نے اس سبق کا سرے وقت بنانا ہے سوال نمبر ایک کے پانچ سوالات علفتہ ہے کوپی پر لکھنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے سوال نمبر دو اور تین کتاب پر حل کرنا ہے اللہ حافظ سوال نمبر دو اور تین بھائی یا سات 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 بھ